اور اسی والے سے بات کریں کہ آٹا بہران کے ساتھ عوام کے لیے مہنگائی کا ایک اور طوفان بھی آ گیا ہے یوٹلیٹی سٹورز بھی مہنگے ہو گئے ہیں ککنگ آئل، شیمپو، گھی، کیچپ کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا گیا ہے ککنگ آئل کی قیمت میں پانچ روپے سے سترہ روپے تک کا اضافہ کیا گیا ہے کس کس چیز کی قیمت بڑی ہے؟ جانتے ہیں ریلوے ہیڈکوارٹرز یوٹلیٹی سٹور پر موجود نمائندہ لاہور نیوز سبیل حسن سے بتائیے گا سبیل حسن جی عوام پر مہنگائی کے ذریعے ایک اور جھٹکا جو ہے وہ ڈال دیا گیا ہے اور اس بار جو قیمتیں ہیں گھی، ککنگ آئل، شیمپو، جیم اور ڈیفرنٹ برانچ کی جو کیچپ ہیں ان کی تمام تر جو قیمتیں ہیں وہ بڑھا دی گئے ہیں ککنگ آئل کی بات کریں تو درجہ اول کا جو ککنگ آئل ہے اس کی قیمت دو سو پندرہ روپے سے بڑھا کر دو سو باتیس روپے کر دی گئی ہے جبکہ جو اگر درجہ دوم کی بات کی جائے تو دو سو اٹھارہ روپے سے بڑھا کر دو سو تیس روپے یعنی کہ پانچ روپے سے لے کے سترہ روپے تک کا جو اضافہ ہے وہ ککنگ آئل میں کیا گیا اسی طرح اگر گھی کے پانچ کلو کے کارٹن کی بات کی جائے تو وہ ایک ہزار پچانوے سے بڑھا کر گیارہ سو پندرہ روپے کر دی گئے اس وقت ہم ریلوے سیشن کے قریب پہ اس میں موجود ہیں یہ ہمارے پہ یوٹیلیٹی سٹور ہے تو ان لوگوں سے بات کرتے ہیں جانتے ہیں کہ قیمتیں جو بڑھ گئی ہیں کیا کہیں گے گھی کی قیمت تو تک چلی گئی ہے اب جہاں پہ ایک عام انسان پانچ سو روپے چھ سو روپے ساتھ سو روپے دھیاڑی لے رہا ہے اب اس کے لئے اتنا مشکل ہو گیا فورڈ کرنا کے لئے کہ گھی دھائی سو روپے کلو ہے اور آٹا آٹھ ساڑی آٹھ سو روپے کلو چینی بھی مہنگی ہو چکی ہے اور ہماری تنگھائی چار سے پانچ سال تک پرانی وہی کے وہی ہیں مہنگائی وہ اسمانوں سے بات کر رہی ہیں کہ غریب بندے کے لئے گزر بسر کرنا بہت مشکل ہے غریب بندے کے لئے گزر بسر کرنا انتہائی مشکل ہے جہاں پر قیمتیں زیادہ ہوئی ہیں وہیں پر یوٹیلیٹی سٹوز کے جو ملکان ہیں یہاں پر ان کے پاس نہ تو آٹا موجود ہے اور چینی کا بھی جو ایک ہفتے کا سٹاک صرف ان کے پاس رہ گیا کہا یہ جاتا ہے کہ جو آٹا ہے جتنے بھی لوگ یہاں مانگنے آ رہے ہیں ان کے پاس آٹا نہیں ان کو دیا جارہا جو قیمتیں پہلے ہی زیادہ تھیں ان میں مزید اضافہ کر دیا گیا اور ان کا شہرین کو کہنا یہ کہ تنخائیں جو ہیں وہ پانچ سال پرانی ہیں آمدنی کم ہے لیکن اخراجات جو ہیں وہ بڑھتے نظر آ رہے ہیں ٹھیک ہے سبیل حسن آپ کا بہت شکریہ